گرینڈ ہیلڈ الائنس کا ایم ٹی آئی کے خلاف 25 ستمبر کو لانگ مارچ کا اعلان تمام میڈیکل تنظیموں کا مشترکہ جلاس میں فیصلہ آج سے احتجاجی تحریکی تیاریاں شروع ہوں گی صوبے بھر سے ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس لانگ مارچ میں شرکت کریں گے لیسکو اور آئسکو کی نچکاری وابڈا ہائیڈرو یونین کا آج پنجاب اسمیلے کے سامنے احتجاج کا اعلان سیکیٹری جنرل خرشیت احمد کہتے ہیں منافع بکش کمپنیز کو فروض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ کی عمرہ ادائیگی کے بعد ایمریٹس کی پرواز 622 کے ذریعے وطن باپسی رات گئے اسمان بزدار کی زیر صدارت لاہور ایپورٹ پر ہنگامی اجلاس راجہ محمد بشارت، حاشم ڈوگر اور سردار عاصف، آئی جی پنجاب، آریف نواز، چیف سیکیٹری یوسف حسیم کھوکر کی شرکت اجلاس میں وزیر اعلیٰ کو چنیا میں بچوں کے قتل کے واقعے پر ہونے والے اگدامات پر بریپنگ دی گئی دینگی کے بڑھتے ڈنگ چیلنج بن گئے صورتحال دن بہ دن مزید سنگی سرویسیز جنرل ہسپتار شریف میریکل سیٹی میں داخل ایک ایک مریض کے وارث میں مبتلا ہونے کی تحصیح دینگی مریضوں کی تعداد بڑھ کر پچاس ہو گئی مریضوں کی تعداد مزید بڑھنے کا خطشہ مختلف علاقوں سے لاروہ برامدگی کا سلسلہ جاری شاکام انڈسٹری رفا یونیورسٹی اور شفا فارما لیبارٹری سے لاروہ برامد ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج وزیر اللہ پنجاب کی سعودی عرب سے دینگی لاروہ کی ہنگامی سرویلینس کی ہدایت کمیشنر آصف بلا لودھی کا سرویسس اسپتال میں دینگی وارڈ کا دورہ ایمجنسی دینگی وارڈ اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا کمیشنر لاہور کا اوور چارجنگ پر پاکنگ کے ٹھیکے دار کو فارغ کرنے کا حکم دینگی وارڈ پھینے پر سابق وزیراعلا شہباز شریف کو بھی تشویش دینگی کنٹرول کے لیے اپنا دور حکومت یادگار قرار دیا ٹویٹ میں کہا مسلم نگنون نے بہترین انداز میں کام کرتے ہوئی وارڈ پر کا بھائیت ڈالر کی اونچی اڑان چینی کمپنیوں کے ساتھ اب معاہدے ڈالر میں نہیں ہوں گے وفاق کی چینی کمپنیوں سے ٹھیکا چینی کرنسی میں کرنے کی ہدایت تمام صوبائی حکومتوں کو مراصلہ ارسال پنجاب یونیورسٹی کا بی ایس آنرز امتحان میں انوکھا کارنامہ یونیورسٹی نے دوہزار پندرہ کا مکمل پرچہ دوہزار انیس میں دے دیا یونیورسٹی نے سوال یا پرچے کو چار سال بعد بھی تبدیل کرنے کی زہمت نہ کی ترجمان فرم شہزاد کہتے ہیں دونوں سوال یا پرچے اصلی ہیں یا نقلی آج تحقیق کریں گے مہک فائی سکول ایڈوکیشن نے سپورٹس انسٹرکٹرز کے لیے یونیفارم لازمی قرار دے دیا ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشنز کی سرکاری سکولوں کو سپورٹس انسٹرکٹرز کے لیے یونیفارم فرہمی کی ہدایت ڈی پی آئی کے احتامات کے مطابق کھیلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کو بھی یونیفارم فرہم کیا جائے گا مہک فائی ایڈوکیشن کا تعلیم سے کھلوار کتاب نئی نصاب پرانا پنجاب ٹیکس بک بورٹ کی ایڈوکیشن کے نئے کتاب میں پرانا نصاب شامل کتاب میں زلی تعلیمی دھانچے کے نئے عوضوں کا مواد ہی شامل ہی کیا گیا ٹیکس بک بورٹ نے کتاب کا ریویو کرائے بغیر نئے ایڈیشن شائع کر دیا کنال روڈ پر کشمیر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی بھی متارک کشمیر انڈر پاس کا نام تبدیل کر کے دوبارہ وارس میر کا نام رکھنے کی سپارش برطامی انجیو کے تابوں سے ایک ست شاہف سر پرائمر سکولز میں بنائے گئے کمروں کی تعمیر میں بے زابگیوں کا انکشاف ریپورٹ میں انجیو کے خلاف کی جانب سے بنائے گئے کمرے غیر محفوظ قرار غیر محفوظ کمروں سے ہزاروں بچوں کی زندگیہ خطرے میں لاہور کے جانتی سکولز میں نئے کمرے بنائے گئے تھے ایلیانے لاہور کی سیکیورٹی رسک پر سیف سٹی آتھارٹی کے دعوے کی کلائی کھل گئی سیف سٹی کیمرو میں فیس ڈیٹیکشن والا سافر ہی موجود نہیں اور وہ روپے کے پروجیک کے کیمرے محض عام سی 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 ڈی وی کیمرو سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہواوے کمپنی کے ساتھ معایدے میں چہرے کی شناخت اور مبنی ساکھ پیر بھی شامل تھا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تبدیلی سرکار نے کینسر کے علاج کے لیے سابق حکومت کے سی ایم ایل پروجیکٹ کے فرنز خود بند کیے غریب مریضوں کے احتجاج پر راچی بندش کا ملبان نوارٹس فارما پر ڈال دیا کمپنی کو جسٹس حمین الدین خان سپریم پورٹ کے جج نامزد لاہور ہائی کورٹ بار کا جسٹس حمین الدین خان کی نامزد کی پر تحاپوزاد کا اظہار بار اور دیدار کہتے ہیں جسٹس حمین الدین خان بطور جج بہت اچھے اور ان کا احترام کرتے ہیں سینئر کو نظر انداز کر کے تائناتی کا اقدام سپریم کورٹ کے الجہاد ٹرس کے فیصلے کے منا بھی ہیں سپیکر پنجاب اسمیلی چودری پرویز لاہی کی زیرے صدارت اسمیلی اجلاس لیگی رہنماوں کے پرڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگابہ آرائی دوران اجلاس بجلی بند ہونے پر اپوزیشن کا شور شرابہ تبدیلی نے مار دیا یہ ہے نیا پاکستان اپوزیشن کے نامز حکومت کا دیوانی اور فوجداری تنازات کے متباتل حل کے نظام کا بیل منظور تنازات کے تصفیعے کے لیے عدالتوں سے رجوع کیے بغیر معاملات حل ہوں گے بیل کے تحت اے ڈی آر سینٹر قائم کر جائیں گے فارکین تنازع کو عدالت کے بجائے اے آر ڈی سینٹر سے حل کروا سکیں گے مسئلہ کشمیر پر موڈی اپنے جار میں خود پھنس گیا وفاقی وزیر ریلوی شیخ رشید احمد کہتے ہیں موجودہ وقت میں مسئلہ کشمیر پر پاکستان نے کوئی رڈی عمل دکھایا تو موڈی اس کا فائدہ اٹھائے گا وقت آنے پر جنگ ویڈنگ دی گورن پنجاب مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقع کے لیے سرگرم چودی سرور سے جاپان اور کینیڈا کے صفاتکاروں کی ملاقات مسئلہ کشمیر خطے کی صورتحال دہشتگردی کے خلاف جنگ اور دیگر امور پر تباہ دکھا ایف سی کالج میں انصدادے کرپشن سیمینار ڈائریکٹر نیب لاہور سید محمد حسنین کی خصوصی شرکت ڈیپٹی ڈائریکٹر نیب محمد ساجد نے طلبہ کو کرپشن کے خلاف نیب کی کاروائیوں سے آگاہ کیا برائلر کی طلبہ رسد میں اتار چڑھاؤ جاری سپلائی بہتر ہونے سے مرغی کے گوش کی قیمت میں تین روپے کی کمی خوردہ مارکٹوں میں برائلر چکن کی فیکلوں قیمت دو سو سرسٹ روپے ہو گئی چائنہ سے وفت کا ایکسپو سینڈر کا دورہ وفت آج سے ٹیکسٹائل ایشیا ایکسپو میں سٹارز لگائے گا چینی وفت نے تاریخی بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا ازباکستان کے سفیر اور میئر آف نامنگن کے اعزاز میں شاہیہ صوبائی وزراء صدر پی ٹی آئی پنجاب اعجاز شہدری کمیشنر لاہور سمیت دیگر کی شکرات جپین کے سفارت خانے کے جانب سے پاکستان جپین کلچرل اسوسییشن کے صدرک اعزاز میں تقریب ڈاکٹر غزالہ ارفان کو جپین اور پاکستان کے معوین ثقافتی اور تعلیم فروغ میں قابل ستائش خدمات کے پیش نظر ایوارڈ سے نوازا گیا تقریب میں محمد فاران، منزہ حاشوی، ڈاکٹر سوکرا صدر، ارشاد انسالی سمیت دیگر کی شکرات شیئر لگا کے سیکیورٹی افسران پر مجتمل وفت کا سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ وفت نے ادارے کے آپریشنز، ایمیجنسی ریسپانس، ٹریفک منیجمنٹ سسٹم کو سراہا وفت کے حرکان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئے ازبیکستان کے بیس رکھنی وقت کا لاہور ایوانی سنت و تجارت کا دورہ دونوں ممالک کے مبین تجارت کے فروغ کے حوالے سے تباتہ خیال لاہور چیمبر کے انتخابات کے سلسلے میں پیاف فاؤنڈر الائنس کی انتخابی مہم پیاف فاؤنڈر الائنس کے اہدداروں کے عزاز میں بانو بازار میں تقریب انارکلی، بانو بازار، پیرس مارکٹ کے تاجروں کا پیاف فاؤنڈر الائنس کی حمایت کا احلاب موسیقی ایف سی کالج میں انصدادے کرپشن سیمینار ڈائریکٹر نیب لاہور سید محمد حسنین کی خصوص شرکت ریپٹی ڈائریکٹر نیب محمد ساجد نے طلبہ کو کرپشن کے خلاف نیب کی کاروائیوں سے آگاہ کیا برائلر کی طلب و رسد میں اتار چڑھاو جاری سپلائی بہتر ہونے سے مرغی کے گوشت کی قیمت میں تین روپے کی کمی خردہ مارکٹوں میں برائلر چکن کی فیکلوں قیمت دو سو سرسٹ روپے ہو گئے چائنہ سے وفت کا ایکسپو سینڈر کا دورہ وفت آج سے ٹیکسٹائل ایشیا ایکسپو میں سٹارز لگائے گا چینی وفت نے تاریخی بادشاہی مسجد کا بھی دورہ کیا اسبکستان کے سفیر اور میئر آف نامنگن کے اعزاز میں شاہیہ سبھائی وزرہ سردر فی ٹی آئی پنجاب اعجاز شاہدری کمیشنر لاہور سمیت دیگر کی شکرات جپین کے سفارت خانے کے جانب سے پاکستان جپین کلچرل اسوسییشن کے صدر کے اعزاز میں تقریب ڈاکٹر غزالہ ایڈفان کو جپین اور پاکستان کے مابین ثقافتی اور تعلیم فروغ میں قابل ستائش خدمات کے پیش نظر ایوارڈ سے نوازا گیا تقریب میں محمد فاران منزہ حاشمی ڈاکٹر سوکرا صدر ارشاد انسالی سمیت دنگر کی شرکت شیر لنکہ کے سیکیورٹی افسران پر مجتمل وفت کا سیف سٹی آتھارٹی کا دورہ وفت نے ادارے کے آپریشنز ایمیجنسی ریسپانس ٹریفک منیجمنٹ سسٹم کو سراہا وفت کے حرکان کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئے ازبیکستان کے بیس روکنی وقت کا لاہور ایوانی سندو تجارت کا دورہ دونوں ممالک کے مابین تجارت کے فروغ کے حوالے سے اتباعتا خیار لاہور چیمبر کے انتخابات کے سلسلے میں پیاف فاؤنڈر الائنس کی انتخابی مہم پیاف فاؤنڈر الائنس کے اہدداروں کے عزاز میں بانو بازار میں تقریب انارکلی بانو بازار پیرس مارکٹ کے تاجروں کا پیاف فاؤنڈر الائنس کی امایت کا احلا